حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ باگتاہ وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انمر کے پاس آکر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ پر سکون ہو جا اگر تُو سجا ہے تو تیرا سک تجھے فردہ دے گا لیکن اگر تُو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا ہم نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالکوں نے اسے زبا کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا سو یہ ان کے پاسے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی ہے ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا ان کے ماں کو نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارا ان تین دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت نہیں ملا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑا جب موسمِ سرمہ آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسمِ سرمہ آتا تو تم اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کے جانب گوچ کرتے اب جبکہ یہ اس خستہ حال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے زبا کر کے اس کا گوچھ چھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے انہیں ارز کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے زبا کر گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے ایک سو درہ میں خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ جاتو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر آزاد ہے اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سروں بھئے کے پاس اپنا مو لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہم نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے میں نے کہا آمین پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح نفوز رکھے جس طرح آپ نے میرا خون نفوز فرمایا ہے اس نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ جدال پیدا نہ ہونے تھے یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تین تو قبول فرما لی لیکن آخری دعا سے مانا فرما دیا جبدیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی